دوستو کل کی ٹو ایٹ نائنٹ کا کریز دیکھنے کے بعد نینتارہ کہتی ہے کہ یہ مووی پرباس کے کیریئر کی سب سے بڑیہ مووی ہونے والی ہے کیونکہ اس میں پرشانت نیل کے ساتھ مل کر ناغشوین کچھ یونیک چیزیں پلائن کرنے والے ہیں اور یہ ایک ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ پرباس کو اس بار جو ڈائلوگس ہیں وہ زیادہ دیے جائے کیونکہ سالار کے اندر کم ڈائلوگ ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ لوگوں نے اس کے اوپر کنٹروورسی کا بھی ایک مدہ بنایا تھا لیکن وہ بھی میس ٹیک حل کرنا چاہتے ہیں پرشان نیل کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہے ناغشوین کی اور کہا جا رہے کہ یہ مووی سائنس فکشن کی دنیا میں انڈیا کو اور آگے لے جانے کا کام کرے گی وہیں اس مووی کو اوسکر اوارڈ تک بھی مل سکتا ہے کیونکہ یہ مووی ماروال اور ڈی سی کی مووی سے انسپائرڈ ہے اور یہ مووی جو بہت بڑی بڑی ہالی ووڈ کی مووی اس کو ٹکر دینے کا پاور رکھتی ہے اسی لیے اس مووی کو یو ایس اے کے اندر بہت بڑی سکل کے اوپر پرموٹ بھی کیا جا رہا ہے دنیا بر کے اندر اس کا بڑا پرموشن سٹارڈ ہو چکا ہے بڑے بڑے پوسٹر لگائے جا رہے ہیں یہاں تک کہ نیو یار کے ٹائم سکوارڈ کے اوپر بھی اس کا ایڈ چل رہا ہے اور پوری دنیا کل کی 2898 کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہے جو لوگ آدھی پورش کے بعد پرباس کو کافی زیادہ ٹرول کر رہے تھے وہ آج کہیں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ پرباس نے جو سدار سے کمبین کیا ہے جو دیوہ بن کر باکس آفیس کے اوپر دھماکہ کیا ہے اس کے بعد تو بھائی اس کی لوٹری نکل پڑی ہے اسی لیے اب پرباس جو ہوا ایک ساتھ چار چار موویز جو ہوا سائن کر چکے ہیں پہلی ہے کل کی اس کے بعد ہے راجہ صاحب جو کہ ڈائریکٹر ماروتی بنانے والے ہیں اس کے بعد رامائنہ مووی کی بات ہو رہی ہے اور بھی ایک مووی جو ہے کافی زیادہ ٹرینڈ کر رہی ہے جو کہ یش کے ساتھ آنے والی ہے جس کا نام ہے سوری ونش جیہاں دوستو یہ مووی بھی کافی زیادہ ٹرینڈ کر رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں یش اور پرباس ایک ساتھ آ سکتے ہیں اسی کے ساتھ کل کی کو لے کر بات نہیں ہو رہی ہے کہ یہ مووی پچیس لینگویجز کے اندر ریلیس کی جائے گی دنیا بر کے اندر پینڈیا سپرسٹار پرباس اگر بافی سے باہو بلی افتار کے اندر آنے والے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ بھگوان شریر رام اور کرشن کا افتار بھی اس مووی میں پرباس کا ہمیں دیکھنے کو ملے گا دوستو اس مووی کے لیے آپ کتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہو کمنٹ بوکس میں لازمی بتانا اگر آپ پرباس تک نہ کہ سچے فرینڈ لو سبسکرائب کر لو ہمارے چینل ایف ایف یو کو اور میم نیوز کو تاکہ ہم اور آپ ہمیشہ کنیکٹ رہے ہیں اور آنے والی ہر ایک مووی کے اپڈیٹ آپ تک پہنچاتے رہے ہیں ملتا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے سیارام